اسلام علیکم ناظرین میں ہوں کامران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں شہوٹیوز آپ کو بتا چلیں کہ آج برہانوانی ڈے جو ہے وہ منایا جا رہا ہے کشمیر اور پاکستان سبیت کولی دنیا میں چار سال قبل اس نوجوان نے کشمیر کی آزادی کے لیے حریت کے لیے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا عجب قصہ ہے کہ ان کی شہادت کے بعد عام لوگوں کو ان کی اہمیت کا اندازہ ہوا ان کی سٹوری سننے کو ملی کہ انہوں نے کس طرح جوانے میں اور زمانہ طالب علمی میں ہی کشمیر کی تحریک کو اتنا منظم کیا اور یہ ان کے ہیرو بن گئے اور ان کے بعد ایک لڑی چلی جو کہ بہت سے ایسے نوجوان ہیں جن کے نام شاید میں بھی بھول جاؤں لیکن ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے ایک نئی جہاد کی تحریک کو جنم دیا اور سارے دنیا کو یہ بتایا کہ یہ ٹیروریزم نہیں ہے یہ ازادی کی تحریک ہے یہ انڈیپینڈنس مومنٹ ہے اس کے بعد آج چائنہ بھی جو ہے انڈیا کے ساتھ نربتازمہ ہے لداخ سیکٹر پہ اور دیکھنا یہ ہے کہ اس تمام طرح جو ایفرٹس ہیں جو کہ وہاں کے ہمارے مجاہدین کر رہے ہیں اور اسی طرح جو چائنہ لداخ بارٹر پر انڈیا کے سامنے کھڑا ہے اس کے بعد اب کیا سیچویشن میں نکلتی ہے کیا انڈیا آج اتنا پاورفل ہو چکا ہے کہ وہ پاکستان جیسے ایٹمی قوت کو اور چائنہ جیسے ایک بڑی ایٹمی قوت جو ہے ان کا مقاملہ کر سکے ان کو کنٹرول کر سکے بلا شبہ اس کے پیچھے اسرائیل کی طاقت بھی ہوگی امریکن لوبی بھی ہوگی امریکن فورسز بھی ہوں گی اور دیکھتے ہیں کہ یہ قصہ کس طرف جا کر ختم ہوتا ہے اور کشمیر کا بازاد ہوتا ہے کیونکہ برہانوانی جیسے جو شہید ہیں ان کی قربانی رائے گاں نہیں جانے چاہیے نہیں تو پاکستان کی جتنی بھی سٹریٹیجک مووز ہیں باکستان کی جتنی بھی ایٹومک پاور ہے باکستان کی جتنی بھی رسورسز ہیں ان کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر کی عوام کو اب تک کوئی فائدہ خاص نہیں پہنچ سکا اور ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ کس طریقے سے ہمارے ملٹری جو ہیں ان نئی مووز چلے اور ہمارے ان کشمیری بھائیوں کو فائدہ ہو سکے ہماری گورنمنٹ کو سوچنا ہوگا یہ صرف ملٹری کا کام نہیں ہے ہم یہ کہہ کر اپنا پیلو چھوڑا لیتے ہیں کہ وہ لوگ بہت تنخواہیں لیتے ہیں دس کنہ زیادہ تنخواہ لیتے ہیں انڈین چیف سے لیکن یہ کہہ کر ہم جان نہیں چھوڑا سکتے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کو اس وقت پاکستان کی حکومت کی جانب سے سیول انتظامیہ کی جانب سے کس قسم کا سپورٹ مل رہا ہے ملک میں کیا صورتحال ہے ہم سب جانتے ہیں کہ ملک کی معاشی صورتحال بہت ہی خراب ہے جس وجہ سے آرمی بعض اوقات نہیں سٹرونگ موف لے سکتی اور اسی تناظر میں اس وقت ہم جو ہے کشمیر کا جو پوائنٹ ہے وہ لوس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب یہ امران خان پر بارے گناہ ہے کہ وہ دیکھیں کہ کس طریقے سے پاکستان کی کونوں میں سیٹ کریں تاکہ جنرل باجوہ کو وہ گرین سیگنل دے سکیں کہ ہم کشمیر کے معاملے پر ایک بار پھر انڈیا کو بجار سکیں اور انڈیا کو یہ بتا سکیں کہ صرف پاکستان آرمی اور پاکستان عوام جو ہے وہ کسی صورت بھی کشمیر کو انڈیا کی جھولی میں گرنے نہیں دیں گے اور انشاءاللہ مجھو امید ہے کہ ہماری ملٹری اور سیور لیٹرشپ اس معاملے پر اب ضرور سوچ بچار کرے گی اور برہان وانی شہید کی شہادت کو رائے گا نہیں جانے لے گی